یہی وجہ ہے سنگیت میں ذات پاتھ نہیں سنگیت کو لینا ہے تو ڈرل بن کے آ جاؤ کون ہے کیا ہے یہ سب کچھ نہیں آ جاؤ سب اکڑتے ہیں ساتھ سر ہیں حضور خرج رکب گندھار مدھم پنچم دھیوت لکھات اس میں پانچ کومل ہیں وہ پانچ اور ساتھ مل کے بارہ ہوئے یہ بارہ ہی میں ساری دنیا کا راگ ہے یہ بچپن سے ہم کو سنگیت کا ہی لگاؤ تھا پڑھنے اونے میں اتنا دھیان نہیں لگتا تھا پڑھنے گئے اسماعیل مولوی اسماعیل کی تیسری کتاب ختم کیا چوتھی میں ہاتھ لگایا جب سے امتحان کا ٹائم چار دن باقی جب وہاں کرے چلو اور ہم چلے کے پروگرام میں ان کے ساتھ یہ ہمارا ماحول تھا یہاں اور اسی میں ہم اپنی زندگی بسر کے اور اب تک سنگیت کے پیچھے ہیں ابھی بھی تلاش ہیں ہمیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے کوئی فقیروں کے دعا مل جائے کوئی بزرگوں سے ایسی کوئی چیز مل جائے جس میں تاثیر پیدا ہو یعنی اس کے اندر شکتی پیدا ہو جائے استھائی انترائی تو سب آ جاتا ہے بہت جلدی لیکن اس سنوں میں تاثیر پیدا ہونا یہ تو کوئی استھان لینا پڑے گا بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے بزرگوں کا نسخہ ہے یہ آج کل کا جیسا ماحول بنا ہے اس میں کا نہیں ہے بزرگوں کی سنوں کی بات ہے یہ تو پتا ہے نا کہ سنگیت پویتر چیز ہے بہت پویترہ کے ساتھ اس کو کرنا ہے تو پویترہ کیا چیز ہے ہر نشے سے بچنا پڑے گا ہر بری بات سے بچ جانا پڑے گا جھوٹ اور دغا بیوانی سب سے بچنا پڑے گا ہمارے ماما کہتے تھے اور ان کو بھی ان کے گروہ نے بتایا تھا ان کی اجادنی ان کے استادوں نے بتایا تھا اگر سر میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک دن صرف ایک دن جب صبح سے اٹھو اور رات کو پلنگ پر سونے سے پہلے تک ایک لفظ جھوٹ نہ بولو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سبہ الگ الگ اعبادت گزار سب اس کی یاد کرنے والے سب کو چھوڑ کے ہم ادھر آ جاتے ہیں ایک اسلام تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک قرآن مجید ایک کلام پاک ہے قبلہ ایک رسول ہمارے ایک اس سب ہے لیکن نماز پرنے وقت کوئی یہاں ہاتھ مانتا ہے کوئی یہاں ہاتھ مانتا ہے کوئی ہاتھ کھول دیتا ہے الگ الگ ہو گئے جی کوئی اعبادت توسی کی یہ لیکن طریقہ الگ ہو گیا اور ہاں ایک لیکن سب کو چھوڑ کے جب ہم سنگیت پر آتے ہیں تو ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے بھائی اتر دکھل پورا پچھل کہیں کبھی ہو سارے گامہ پادھان ایسا سان الہب آمہ گر ایسا یہ آگئی تو وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی وہ سب اسی کو لے پہ چل رہے ہیں ہاں تو وہ آزان اور بھیر بھی کا جو آپ ذکر کر رہے تھے جی آزان ہو یا کچھ اور بھجن کہہ رہے ہیں یا کچھ نات پڑھ رہے ہیں سب میں سر کا ہے طریقہ جو جاننے والے ہیں تو جان رہے ہیں کہ یہ فلا فلا سر لگ گیا جو نہیں جانتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں کون لگا لیکن ہے تو سر جی ایسی صورت میں آزان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اب یہ اللہ اکبر اب یہ کیا ہے ایک تو اوپر کا بول ہے اللہ اکبر یہ وہ نا سر کا اسی طریقے سے راگوں میں بھی بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں راگ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب سنیے اس میں کیا ہے اللہ 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 جل شان اللہ ریمجی میں برس ہو نوت جلہ اللہ 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 اب رونے لگے گا اس کا دماغ نہیں اور پہنچ گیا اور اس وقت سچی آواز نکلتی ہے اور کیا ہے حضور یہ راگ ہے دنیا کہے کہ یہ تو اللہ کی بہتدانیت پر رہا ہے راگ ہے راگ اگر اس کو ناجائز کہیے گا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو پھر ناجائز کیوں ہے کیا ہم جانتے ہیں یہاں پر اس کو ناجائز قرار دیا گا میں خود جانتا ہوں میں خود کہتا ہوں ہاں اور بھائیے لیکن وہ ملے مت بھید کی بات ہے یہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک سوال کرتا ہوں آج دنیا کے اندر کتنے کاروباری ہیں ایک چھوٹی سی دکان مونی لے کے بیٹھ گئے ایک سال میں کیا تھا دو سال میں ایک دکان کر لیا دکان کرتے کرتے کارخانہ کھول لیا کارخانہ کھولتے کھولتے مل کھول لیا بڑے نا ایک نہیں لاکھ ہو لاکھ آدمی ہے نا ذرا ایک سنگیت والی کو تو لے کے آجئے اور میں آپ کو پانسو برس کے ٹائم دیتے ہیں جو اپنا صرف سنگیت میں ہے جی بڑے نامید گرامی ذرا کسی کو بتائیے جو ایک لاکھ کا ہوا ہو اس وقت یہ زمانہ اتنا آگے بھول گیا ہے کہ نکل آئیں گے لاکھ کے نکل آئیں گے کلور کے نکل آئیں گے لیکن بہت گنے چنے اثرات سب نہیں آئیں گے کیا بات ہو گئی بھائی اتنا نام کرنے کے بعد اتنا ریاض کرنے کے بعد اس میگر پہنچنے کے بعد پیسہ نہیں ان کے پاس کیا وجہ ہے یہ جگہ ہے وہ ناجائز کی وہ خود کھو جاتا ہے کلاکات کیسے بھال بچے اور کیسے کتن قبیلے وہ اسی میں کھویا ہویا تو بچے تو گئے وہ پہنے نہیں سکے وہ کوئی کام کے نہیں رہ سکے ان کی کوئی تعلیم نہیں ہسکے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے یہ ہے ناجائز تو شاہنائے میں کیا ہونا چاہیے یہ فقیر کی بات ہے کہ نہ چاہیے بھی سوچائے کبھی دنیا کہتے ہیں خان صاحب کیا شاہنائے بجانے بسم اللہ خان کی شاہنائی بسم اللہ خان کا ہاتھ بسم اللہ خان کی پھوک بسم اللہ خان کی پھوک بسم اللہ خان کا ہاتھ بسم اللہ خان کی شاہنائی بسم اللہ خان کون ہے وہ بسم اللہ خان کون ہے یہ تو اس کی شاہنائی اس کی پھوک اس کا ہاتھ ہے تو جس نے بسم اللہ خان کو بنایا تعریف تو اس کی ہوئی موسیقی